ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں اب کچھ ہم ایسی بات آپ کے سامنے کہنے جا رہے ہیں نوشاہ صاحب آپ بھی توجہ سے سنیے گا چاہے ناتے پاک ہم سنیں چاہے ہم دے باری تعلیٰ سنیں گوھر سے سنیے گا چاہے ہم ناتے پاک سنیں چاہے ہم ہم دے باری تعلیٰ سنیں چاہے ہم تحجد گزار بن جائیں ہم دن رات نمازیں پڑھتے رہے ہیں بلا شبہ ہم دے باری تعلیٰ کا اپنا ایک مقام ہے ناتے پاک رسول کا ایک مقام ہے تحجد کا ایک مقام ہے نماز کا ایک مقام ہے اقبال بھائی انوپی آمد ہی نہیں ہے بات میں گلئے گا پیر کے نیچے داب لیئے ہم جو کہہ رہے ہیں بہت ضروری بات ہے اگر نماز پڑھنے کی بنیاد پر نماز بلا شبہ ہر بیماریوں سے چھپتارے کا سبب ہے نماز مصطفیٰ جان الرحمت کے آنکھوں کی تھندک ہے نماز اینے عبادت ہے اینے عبادت ہے نماز روحِ عبادت ہے نماز جانے عبادت ہے نماز نماز مصطفیٰ کے آنکھوں کی تھندک ہے نماز اتنی بلند کہ مصطفیٰ کی پیشانی سے لگی رہی نماز سفر میں سات رہی نماز حضر میں سات رہی نماز خلوت میں سات رہی نماز جلوت میں سات رہی نماز یاروں میں رہے تو نماز کے سائے میں کوحساروں میں رہے تو نماز کے سائے میں آبشاروں میں رہے تو نماز کے سائے میں یہاں تک کہ مصطفیٰ قرآن کے تیس پاروں میں رہے تو نماز کے سائے میں آپ سوچ رہوں گے نماز کی فضیلت بیان کر رکھڑے ہوئے نہیں سنو مگر ہر پریشانی کا حل صرف نماز نہیں ہے آپ چوک جائیں گے ہر پریشانی کا حل صرف نادخانی نہیں ہے ہر پریشانی کا حل صرف بیان نہیں ہے ہر پریشانی کا حل صرف تقریر اور جلسہ اور جلوس نہیں ہے اگر ہر پریشانی کا حل صرف نماز ہوتی نماز میں ہر پریشانی کا حل ہوتا تو مصطفیٰ جانلحمد صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ بدر جانے کے وجہے مدینہِ ملنگرہ میں مسلحہ بچھا کر نماز کرتے اور فرماتے دعا کرتے کہ اے اللہ اسلام کو تقویت اتا فرما دے ہمارا بجدان بولنا آئے سبی کی صاحب نوٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ سنیے ایمان کا بجدان کوئی لہا ہے جن کے ایک اشارے پر قبلہ بتا دیا گیا بولو جن کے ایک اشارے پر قبلہ بتا دیا گیا آپ ہمیں نوٹ نکال کے مد دو آپ ہماری تعریف مد کرو مگر توجہ سے سنو وہ مصطفیٰ جانل رحمت جن کے اشارے پر شجر اپنی جگہ سے چل کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا جن کے ایک اشارے پر آسمان پر چاند دو ٹوٹے ہو گیا یہ فقیر حبیبی کہتا ہے ارے چاند کی کیا اوقات اگر مصطفیٰ آسمان کو اشارہ کر دیتے تو اللہ کی عزت کی قسم آسمان دو ٹوٹے ہو جاتا ہے مگر سرکار مدینہ میں نماز پڑھ کے دعا نہیں کرتے رہے میدانِ بدو تشریف لے گئے اگر صرف نماز سے سارے مسائل حل ہو جاتے امامِ حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ اور مکہ چھوڑ کر کربلا بھا جاتے مسلح بھی چھاتے یہ زیدیت یہ قلعہ کما کر دیتے لیکن نہیں ان حضرات نے ہمیں بتا دیا کہ اے لوگوں علمہ پڑھنے والے ایسائے و ایمان مسلمانوں نماز پڑھنا بلا شباش سعادت کی بات ہے لیکن بزدل بن کے نماز پڑھو گے تو اللہ کی رحمت تم پر نہیں برسے اگر بزدل بن کے نادخانی کرتے رہو گے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے اگر بزدل بن کے دنیا کے سارے کام کرو گے اب مصطفیٰ جانے رحمت کی صیرت اگر بھول جاؤ گے تو زلیل ہو گے رسوہ ہو گے خوار ہو گے آج ہم اندوستان میں جو زلیل اور رسوہ اور خوار ہو رہے ہیں کیوں ہم انہی سب چیزوں میں الہج کر جو ہمارا میار تھا جو ہمارا وقار تھا جو ہمارا تشخص تھا آج ہم اس کو بھول گے وہ ہمارا میار ہمارا تشخص کیا ہے سجدے کا جب وقت ہو تو سجدہ کرو اور جہاں مدنی زندگی پر عمل کرنے کا موقع آئے اور میدانِ بدر میں پہنچنے کی سلط ادا کرنا ہو تو زلفقارِ حیدری لے کر تیار ہو جاؤ یہ جو بات ہم بول رہے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ نعرہ لگاؤ اور آپ پہوا کرو اللہ کرے یہ میری بات جو دل سے نکل لئی ہے خدا کرے اتنے لوگ کے دل میں اُتر جائے اور یہاں سے پہنچ کر دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچے آج ہندوستان میں ہم اسٹیج کے شہنشاہ ہیں اسٹیج پر گرجنے والے مقررین اسٹیج پر پرسنے والے خطیب لمرہ ایجنسی کے تحب تقریر و پیان ہندوستان میں ہی دنیا میں جہا جہا جائے گا سب کو میرا پیغام ہے نمازیں بھی پڑھو مولا علی کے سنت بھی ادا کرو نمازیں پڑھو امام حسین کی بھی سنت ادا کرو نماز بھی پڑھو اور میدانِ بدرہ اور میدانِ احد کی بھی سنت ادا کرو جہاں جو ضرورت ہو صرف اسٹیج پر پیسہ بٹور کر پاکٹ میں رکھ لینا اور اس حقیقی زندگی کو بھول جانا یہ تقاضی ایمانی کے خلاف ہے میں بیان تخریم نہیں کرنا تھا مجھے جنہوں نے بولنا سکھایا جنہوں نے چڑھنا سکھایا جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانو عدب حمین نہیں بلکہ ماہرِ علومِ رجالِ غیب میں بھی آپ نے استفادہ کیا ہے حضرت کے شاگرد مولالا عزیر صاحب بھی ہیں اب میں حضرت سے ارض کروں گا کہ حضور اپنے ملفوظاتِ حسانہ سے ہم تمام حاضرین کو مستفیض فرمائے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر صلاة و سلام کی ترقیب ہوگی یا جو بھائی ہمارے بچے رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ انشاءاللہ سب ایجتِ مائی توقع جنوزِ محمدی کمیٹی کے روحے لواں اس جنوز کی ریڑ کی ہٹی جو ہمارے پوشٹر میں جن کا نام چھپا ہے اولادِ حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام محبِ سیدنا فاروقِ عظم حضرتِ الہاج ابو زفر قریشی صاحب انہوں نے مجھے حق فرمایا ہے کہ وقت کا لحاظ رکھئے تو ہمارا ڈیڑھ بجے کا اعلان ہے ایک بچ کر نو منٹ ہوا ہے حضرت کے ملفوظات کوئی بندش نہیں ہے پابند نہیں اس لئے کہ بادشاہ کو کوئی حق نہیں لگاتا بادشاہ جتنا نوازیں تو حضرت جہا تک نوازیں گے نوازیں گے اس کے بعد ہم لوگم انشاءاللہ صلات و سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں گے حضرتِ قیس تحبال کر لیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت استاد الاسعبزہ حضرتِ مفتی صاحب قبلہ نعرِ تقبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلیم ونسلیم علیہ حبیب الكریم مبادر فقد خان اللہ تبارک و تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکن فی رسول اللہ اسبت حسن صدق اللہ ونالزیم دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتداء ہماری تری انتہا کے بعد قتلِ حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات وقت نہیں ہم بھی محدود آپ بھی محدود ہیں جماعت یہیں قائم ہوگی آپ کو بتایا گیا اعلان بھی کیا گیا پیچھے وضو کرنے کے لئے انتظام بھی ہمارے کو دبائی اور ہمارے احباب نے کر رکھا ہے جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام ہے ابھی آپ نے حضرتِ اللہ و مولانا شاہ محب محترم حضرتِ مولانا خسینہ مساقلہ حبیری جن کی زبان جن کی بیان جن کی ذہن و فکر میں اللہ نے ایسی خصوصتہ فرمائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں بنارس میں بہت کم ایسی لوگ اس خصوصیت کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان ان کے قلم اور ان کے سوچ فکر میں اور مزید ترقیان تفرم آپ بڑی خلوصیت محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے جلوز کا لمبا سوصلہ بھی تک چل ہی رہا ہے یہاں پر ہم براب جمع ہیں بس حضرت نے اشارتنا فرمایا اب میں بس ایک دو میٹھ بس کر کر کے معذرت جاؤں گا اب میں نے حضرت حمد علی جہور کا ایک شیر سرنا دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابدا ہماری تری نتحا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے قربلا کے بعد یعنی یہ ذہن دیا گیا قربلا ایک ہی نہیں جو گزر گیا واقعہ اس کا برکے ہر زمانے میں قربلا رہے گا یزیدی لوگ بھی رہیں گے اور حسینی کردار کے لوگ بھی رہیں گے یزیدی جب جب پیدا ہو جائیں تو اے ایمان والو حسینی کردار اپنے ساتھ رکھو حسینی ذہن و فکر رکھو حسینی سو سمجھ رکھو حسینی عمل امری زندگی رکھو جب جب حسینی زندگی اپنا کر رکھیں گے جب تک یہ ذہن آپ کا رہے گا جب جب یہ عزید پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ حسینی کردار کی دنیا پر کائنات میں ارچھاتے رہیں گے سوال اللہ حسینی میں ارچھاتے رہیں گے آپ یہ ذہن دیا گیا راج ہم راب ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان ہمارا ملک ہے ہم یہاں پیدا ہوئے اور ابھی آپ نے خطیب اہل سنت حضرت اللہ و مولانا امیردہ قریص سنا حیث آدم علیہ السلام جنن سے دنیا میں تشریف لائے جو ہی حکمت تھی بڑی حکمت اس کی وسیعہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کچھ ہم لوگ جانتے ہیں بیان کا وقت نہیں دنیا میں تم کہا ہندوستان میں تشریف لائے بتایا نا کہ ہندوستان ہمارے جد امجد حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے یہ بتا دیا کہ حقیقت میں ہندوستان اگر ہے تو آدم کے طریقے پر چلنے والے نبی کی غلامی افضار کرنے والوں کا ہے سبان اللہ نبی کی محبت کا چراغ جلانے والوں کا ہے اور جب تک یہ چراغ جلانے والے محبت رسول کے سائے میں رہیں گے انشاءاللہ ہندوستان میں یہ کامیاب ہے آج ہم بضاہی کنزور ہیں آپ سوچتے ہوں گے مضمحل ہوں گے حضرت نے وجہ بتا دیا تھا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عملی زندگی کو اپنے آپ کو بنایا جائے کیسا بنایا جائے سرکار مجاہد ملک نے اپنے ایک شیر میں فرمایا تھا اس مرد قلندر نے ذہن و فکر دیا تھا فکر کی کیسے رہیں گے ہندوستان میں کیسے رہیں گے ہندوستان ان سے کیا مطلب جو اب ہیں ہندوستان ہاتفِ غیبی نے دی آکر صدا سر فقف رہنا پڑے گا ہندوستان ہم کو ہندوستان کو عباد کرنے کے لئے ہندوستان کو روشنی بخشنے کے لئے ہندوستان کا منومان کو ورقلار رکھنے کے لئے ہندوستان کی ترقی کے لئے ہندوستان کی عزت و وقار کو ملند رکھنے کے لئے ہندوستان کی عظمت کو پوری کعنات دنیا منوانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان میں آئے میدان میں اترے میدان میں رہے اور اپنے اخلاق و کردار ہر اعتبار سے امام سیدنا حضرت علی نے صرف علی کا نام سن کر نعرہ لگا دینا یہ کبار نہیں حضرت علی نے اپنی خدا داد اور محبت رسول کے صدقے میں خیبر کا جنار دروازہ اکھار کا بتا دیا کہ یہ لوگوں جب تک محبت رسول تمہارے سینے میں آئے تو جب بھی چاہوگے بڑے سے بڑے پھلے کے دروازے کو اکھار سکتے تو حسینی نہ صرف علی یا علی کہنا کافی نہیں بلکہ علی کی محبت جان فکر ذہنوں ایسا بسائیے کہ جنار خیبر کے دروازے اکھارنے کا جذبہ بھی رکھیں یہاں سے چل کر یہ دماغ چل کر جائیے خوش لے کر جائیے ہم کو نماز بھی پڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے رسول اللہ کی صرف قرآن نے کہا لفت کانکو فی رسول اللہ حسن رسول اللہ کی صرف آپ لے آمان ہے آج ہندوستان بڑی بیتواجی نہیں دیکھ رہا ہے لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ کا مطلب کسی نے بھاشن دیا تھا نا لڑکی بچاؤ یعنی ہمارے ایم پی امینے سے بچاؤ جناب آج ہندوستان اسلام کا قانون ایسا قانون ہے نبی رحمت نے قرآن رحمت العالمین آپ کو فرماتے ہیں رحمت العالمین جو قیام دیا ہے نبی رحمت نے ایسا قانون ہے کہ شیر شیلہ کے ایک لیڈر نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا اپنے سامنا اخبار میں چھاپا تھا اگر اسلام کے قانون کو محمد الرسول اللہ کے صیرت کو ہندوستان میں پھیلا دیا جائے تو امن و امان بھی قائم ہو جائے لڑکیوں کی عزت بھی باقی رہے لڑکیوں کی عزت بھی باقی رہے امن و امان بھی قائم رہے کیونکہ رسول اللہ نے انسانیت کے لئے زندگی اچھائی کی تعلیم ہے اور قرآن نے بہت سے وصول پیش کیے وقت نہیں انشاءاللہ پھر بیان ہوگا بس اتنی بات کہا کر حضرت نے فکر دیا خاک ساران حق تحریک جس کا مجاہب اللہ نے قائم کی تھی جس کا مقصد ہندوستان کی قوم کی خدمت کرنا تھا اس میں ہندو نہیں مسلمان نہیں سکھ نہیں عیسائی نہیں اس کا سب ممبر بن سکتا ہے اور اس کا مقصد تھا اپنے ہندوستان کی صفائی ستھرائی آج ہمارے پردھان مندری مودی جی صفائی کے لئے جھارو لیے بیٹھے ہندوستان کے پہلے پردھان مندری جنہوں نے ہاتھ میں جھارو دیا کچھ نہیں دیا جھارو دے دیا کچھ نہیں دیا جھارو ضرور دیا جھارو سے بٹورو اب بٹور کے سوپنے ساتھ لے پھولا ہندوستان کا سور سمٹ کے لے لیکن نہیں یہ تو جناب میرے رسول نے بہت پہلے تعلیم جی فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ تحارت نصف ایمان ہے جس کا جو جتنا ہی صفائی کے لحاظ رکھے گا اتنا ہی زیادہ وہ باکمان ہوگا ایماندار ہوگا اور جناب اس کے محلے ٹورے آباد ہوں گے اگر یہ تھے ایک عیسائی تھا ایک راستے سے گزر رہا تھا جناب اس نے دیکھا راستے گزر رہا ایک پتھر اس کو چوٹ لگ گئی اب انہوں نے مانوز پوچھا کیا کہ محلے مسلمان نہیں رہتے کہا کہ ہم مسلمان نہیں رہتے کہ اس لیے اس کو چوٹ لگ گئی پتھر گئے کیوں کہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب نبی نے جہاں بہت سی تعلیمیں دیئے بھی فرمایا کہ جناب ایمان کے تقاضے میں سے یہ بھی ہے کہ راستے سے تقریب دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا جائے اگر اس مسلمان ہوتا تو راستے میں ایٹار پتھر نہیں رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ لاستہی ایمان انسان جو ہے امن و امان کے ساتھ جاتا السلامتی کے ساتھ جاتا کیونکہ سلام سلامتی کا مذہب ہے امن و امان کا مذہب ہے ہر ایک کو اپنے حق دلانے کا مذہب ہے ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر جینے دینے کا حق دکتا ہے اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعوتیں آپ خاکستان حق میں پر بنیے ہندوستان میں امن و امائیں قائم رکھئے اچھا بنیے اچھائی کی تعلیم دیجئے کیونکہ نبی نے فرمایا خیر الناس سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے دل میں لوگوں کی بھلائی کا جذب ہو لوگوں کی بھلائی کا خیرخواہی کا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہو اپنے لیے تو سب مجیہ کرتا ہے گدھے بھی جیتے ہیں دوسری مخلوق بھی جیہ کرتی ہیں لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے قوم اپنے سماج اپنے ملکہ بھی مفاد خیال لگتا ہر ایک کا دماغ بھی رکھتا ہو اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھلائی بھی سوچتا ہو جلام اس کی تعلیم دیتا ہے میں آپ سے یہ کہوں گا اپنے اس اسٹیس سے مرکزی دعوت زمجل سمحمدی جس کے تحت یہ جلوس نکلتا ہے انتظامیہ اسی نام سے پرمیشن دیتی ہے اور انتظامیہ کے پرمیشن کی بنیاد پر جناب ہمارے جمل سے نکلا کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے بڑی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مال میں زمین جعداد میں کاروبار میں سمیں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہندوستان کو بھی ایسی ترقی عطا فرمائے ایسا اب ان کا گھوارہ بنائے کہ ہم سب اس امن و امان کے سائے میں اپنے ملک کی ترقی کے ساتھ ترقی زندگی جارے اب آئیے بلا تاخیر اب صلات و سلام کا پرام ہوگا جب نبی دنیا میں تشریف لائے شجر و حجر برگوبر کائنات کے ذرے ذرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے تھے آئیے ہم رابعہ کھڑوں کا سلام پیش کر رہے تھے مستعبت